جی میں یہی چاہتی ہوں کہ آپ اپنی طرف سے نہ کروا دیں رشتہ اپنی ذمہ داری پر لیکن لڑکا یہ اچھا ہو ایسے چرسی نہ ہو جس طرح میرے ساتھ پہلے سارا کچھ ہوئے اس طرح میرے ساتھ اگن نہ ہو جب ایک لڑکی اچھی ہے نا تو اس کو اس کا لائف پارٹنر بھی اچھا ملنا چاہیے لڑکی اچھے اور لڑکا بڑا نشیہ کرتا ہو یا اس کو مارتا پیٹتا ہو اس طرح تو انہا لائف چلتی ہے اسلام علیکم ناظرین آپ کا مذبان دلشاد حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں دلشاد علی ٹی وی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک نوجوان لڑکی مجود ہے حافظ قرآن بھی ہے اور ناتخان بھی ہے یہ ناتخانی بھی کرتی ہوتی ہیں اور حافظ قرآن ہے اور یہ آج آئی ہیں انٹرویو کروانے کے لیے اور گجرہ والا سے ان کا تعلق ہے پاکستان گجرہ والا سے ان کا تعلق ہے اور ان کے جو گھر کے حالات ہیں بہت زیادہ خراب ہیں اور ان کی ایک مرد ببل کے شادی بھی ہوئی ہے شادی ناکام ہوئی ہے اور ابھی مکمل کہانے انہی کی زبانی میں جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیا ان کی پریشانی ہے کن مشکلات کا یہ سامنا کر رہی ہیں اور کیسے یہ یہاں پر جو ہے انٹرویو کروانے آئی ہیں کیا ان کا مقصد ہے اسلام علیکم والاکم اسلام کیسی ہیں اللہ آپ کے شکر آپ بتائیں شکر ہے اچھا سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں آپ کی جو ایج ہے ایج کتنی ہے ٹوینٹی ٹوینٹی یعنی کہ بیس سال آپ کی ہے جی ارکل اچھا مجھے بتائیے گا کہ آپ کی جو شادی ہوئی تھی وہ کب شادی ہوئی تھی اور کتنا عرصہ وہ شادی چلی ہے اور کتنا عرصہ ہو گئے کہ شادی وہ آپ کی جو ہے ختم ہوئی ہے میری جو شادی ہے ایک سال ہو گیا شادی کو ٹک ہے سکس منتھ وہ شادی چلیا اور فور منتھ ہو گیا کہ میں اپنے مالدین کی گئے واپس آئی ہوں کیا ایسی وجہ بنی ہے کہ کیسے شادی ہوئی تھی رشتہ اپنوں میں ہوا تھا پرائیوں میں ہوا تھا رشتہ تو اپنوں میں ہوا تھا میں نے کافی فیملی کو منع کیا تھا کہ اپنوں میں نہ کرنا کیونکہ فیملی کا رویہ اچھا نہیں تھا اور آج کل تو ایسے ہی ہے کہ اپنوں میں کرو تو آپ کو پتہ آج کل کے جس طرح حالات ہے کہ اپنے بھی دشمن بن جاتے ہیں اس طرح ہی تھا مامو کا بیٹا تھا تو فیملی کی رضا مندین سے شادی ہو گئی اس ہم تو منع بھی کیا تھا کہ نہ کریں لیکن فیملی کی فورس تھی کہ کر لو کر لو تو جب ہوا ہے تو لڑکا جو تھا پہلے تو ٹھیک تھا دو مند تک لیکن اس کے بعد وہ چینج ہو تھا راشر ابھی تھا نکمہ تھا اور اس کی آہستہ آہستہ اصلیت مجھے پتہ چلنے لگ گئی کہ وہ اس طرح کا ہے سکس مند تک نہ اس کا بہیوریہ میرے ساتھ بلکل اچھا نہیں تھا میں نے پھر گئے بتایا اپنے والدین کو کہ اس طرح اس طرح میرے ساتھ ہو رہا ہے اور نہ اس کی فیملی کا رویہ میرے ساتھ اچھا تھا کہ اگر ہزبینٹ ایسے ہے تو فیملی کو چاہیے تھا کہ وہ اس کو صدا آتے لیکن فیملی بھی ایسی تھی کہ ان نے بھی اس کی اس کی سپورٹ کی تھی مجھے کچھ اگنور کیا لوگوں نے پھر میں نے گھر پہ بتایا کہ اس طرح ہوا ہے یہ ہے وہ ہے میں برداشت کر رہی ہوں اس سے نہیں برداشت ہو رہا تو فیملی ہی کہا تھا کہ آپ گھر واپس آجائے ہو اس سے اچھا پھر سکس منت ہوئے تھے میں نے ڈیواز لے دی اپنے ہزبینٹ سے اب گھر فور منت ہوئے میں گھر واپس آگئی ہوں ٹھیک ہے تو میں ماشاءاللہ سے حافظ قرآن بھی ہوں اچھا حافظ قرآن ہے آپ اے جی ناد خان بھی ہیں اے جی اچھا کوئی ہمارے ویوروں کو چلیں کوئی ایک دو شیر ناد کے سنا دیں خیر خیر و برکت کے لئے صلی اللہ علیہ وسلم میں شئی میں شور ہوگا میں شئی میں شور ہوگا سب میں مٹیں گے آسی جلدی چلو محمد امت بولا رہی ہے امت بولا رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ جی انہوں نے بہت اچھی ماشاءاللہ ناد خانی کی ہے بس کیونکہ یہ ہوتی تو ویڈیو ہے چھوٹا سا انٹرویو ہوتا ہے اب اس میں کیا لمبی چوڑی بندہ گفتگو کرے اونلی آپ لوگوں کو ایک میسید دینا ہوتا ہے بیغام دینا ہوتا ہے تاکہ آپ لوگ معاشرے سے جو ہے ادھا رہیں اور دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں کیا کچھ ہو رہا ہے اچھا فور منت ہو گئے آپ نے ڈیووز لے لیا ہے لیکن اب میرے گھرونوں کا بھی میرے ساتھ بلکل اچھا نہیں ہے سٹارٹنگ میں تو والدین تھے سپورٹ کر رہے تھے لیکن جب سے بھائی کی مطلب کی شادی ہوئی ہے اس کی وائف کا بھی میرے ساتھ اچھا نہیں ہے یعنی کہ میری بھائی کا وہ چھوٹی چھوٹی سے شکایت ہوتی ہے وہ میری فیملی کو لگاتی ہے میرے بھائی کے کان بھر دیا اس سے میرا بھی میرے خلاف ہو گیا کہ تم ایسی ہو تم ایسی ہو تو میرے بھائی مجھ سے بھی تانگ آ گیا ہے اور وہ میرے مطلب کے خرصے بچے بھی فورٹ نہیں کر سکتے اور وہ ہمیشہ مجھے تانس کرتے ہیں یہ ہے وہ ہے فیملی بھی تو اس وجہ سے میں نے کہی تھی کہ چلو میں بچوں کو مدرسہ وغیرہ پڑھاؤں اپنا خرچہ خود اٹھا لوں لیکن جب میں بھائی نکلی مدرسہ وغیرہ پڑھانا شروع کیا تو وہاں کا جو کاری صاحب تھا وہ اچھا نہیں تھا مدرسہ میں پڑھانے بھی گئی ہیں اے جی مدرسہ میں پڑھانے گئی تھی لیکن مدرسہ میں پڑھانے گئی تھی لیکن مدرسہ کے کاری صاحب کی وجہ سے میں نے نہ چھوڑ دیا کہ اس کی بہیویر میں ایسا تھا اچھا نہیں تھا تو پھر میں گھر واپس آگئی ہوں لیکن اب مجھے یہی اسی چیز کی ہے کہ میری نہ فیملی کا سپورٹ میرے ساتھ ہے میں اکیلی ہوں اسٹرین ٹھیک ہے تو میرے بھائی نے بھی یہی کہا تھا کہ آپ پھر دلشاد ان کے پاس چل جائیں تو وہ آپ کو مطلب کیا آپ کی شادی وہ کروا دیں یعنی کہ بھائی نے اجازت دی ہے آپ کو انٹلویو کروانے کی جی بھائی نے اجازت دی ہے کہ وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ اس کی جلدی سے اور یہ یہاں سے جائے جان چھوڑے بس جی بلکل ناظرین اگر بھائی نے اجازت دی ہے پھر تو اچھی بات ہے بلکہ فیملی میں رضا مندی ہونی چاہیے تو اب آپ ہمارے دیوروں سے کیا گزارش کرنا چاہتی ہیں کیا آپ کہنا چاہیں گی آپ کی شادی کروا دی جائے یا آپ کچھ اور کہنا چاہتی ہیں جی میں یہی چاہتی ہوں کہ آپ اپنی اپنی طرف سے نہ کروا دیں رشتہ اپنی ذمہ داری پر کیونکہ لڑکا یہ اچھا ہو ایسے چرسی نہ ہو جس طرح میرے ساتھ پہلے سارا کچھ ہوا ہے اس طرح میرے ساتھ اگن نہ ہو جب ایک لڑکی اچھی ہے نا تو اس کا لائف پارٹنر بھی اچھا ملنا چاہیے نا لڑکی اچھی اور لڑکا بڑا نشیہ کرتا ہو یا اس کو مارتا پیٹتا ہو اس طرح تو انہا لائف چلتی ہے بھی تو میں یہی چاہتی ہوں لڑکا جو اچھا ہو جو عزت کرنا اور رسپیکٹ دینا جانتا ہو صحیح 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 اچھا آپ کی تو میرے خیال سے بیس سال آپ نے ایج بتائیے اور سمارٹ بھی ہیں اور ماشاءاللہ اللہ تعالی نے جو ہے اپنے قدرت سے آپ کو اللہ تعالی نے بنایا ہے اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے تو آپ کیا چاہتی ہیں کہ آپ کے لئے جو آگئے لائف پارٹنر دیکھا جائے رشتہ دیکھا جائے وہ کس طرح کا دیکھا جائے لائف پارٹنر وہ اچھا ہو بس مجھے عزت دینا جانتا ہو یہ نہ ہو باقیوں کی طرح وہ بھی ہو جس طرح کہ آج کے مرد کے مرد ہیں بس میں کہتی ہوں اچھا ہو جو عزت دے رسپیکٹ کرے اور سپورٹ کرے سپورٹ کرے صحیح 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 تو گھر کے کتنے فیملی ممبر ہیں آپ ماشاءاللہ میری دو چھوٹی سسٹر ہیں ایک بڑا بھائی ہے اور ایک میں ہوں جو دو چھوٹی سسٹر ہیں ایک بڑا بھائی ہے کا آپ ہیں جی یعنی کہ چار لوگ ہے جی بالکل تین بہن ہے ایک بھائی ہے ایسے ہی ہے تو گجرانوالا سے آپ آئی ہیں یعنی کہ انٹرویو کروانے کیا جی گجرانوالا سے آئی ہے جی گھر اپنا ہے نہیں رینٹ پہ رہا ہے رینٹ کا گھار ہے ناظرین ان کی کہانی آپ نے سنی ہے ان کو کوئی اچھا سا رشتہ چاہیے ٹھیک اچھا مجھے یہ بتا ہے جو رشتہ دیکھا جائے وہ لاہور سے دیکھا جائے یا گجرانوالا سے دیکھا جائے کہاں تک آپ جو ہے رشتہ کر سکتی ہیں میں یہی چاہتی ہوں کہیں سے بھی ہو جائے لیکن اچھا ہو مجھے لوکیشن سے نہیں ہے کہ وہ ادھر کہا یا ادھر کہا گجرانوالا سے تو میں خود بھی بلانگ کرتی ہوں ٹھیک ہے بس میں یہی کہتی ہوں کہ لڑکا گھنکا بھی ہو لیکن اچھا ہو بس اصل میں نا مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ دیکھیں کچھ پتھان حضرات بھی ہیں جو پشتو بولنے والے ہیں آپ کو پتہ ہے کے پیکی کا علاقہ آتا ہے اور ہمارے پاکستان میں دیگر شہروں میں بھی ریحیش پذیر ہیں جیسے کراچی ہے لاہور میں یہاں پر بھی کافی سارے پتھان لوگ رہتے ہیں اور ویسے تو پورے پنجاب میں ہر شہر میں تقریباً پتھان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ سندھی لوگ ہیں جو سندھ سے تعلق رکھتی ہیں اس طرح بلوچستان ہے اور وہاں پہ بلوچ قبیلے سے جن کا تعلق ہے اور اس طریقے کے ساتھ ہمارا جو یہ پنجاب ہے دیگر شہر ہیں جیسے ملتان ہیں سریکی ہیں پنجابی ہیں اردو ہیں مختلف آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر زبان کی زبان استعمال کی جاتی ہے تو کوئی اگر اور کسی زبان کا ہو جائے مثلا کوئی پتھان یا سندھی یا کوئی اس طرح کا تو اسریکی تو وہ آپ کے لیے جی مجھے کوئی اطراز نہیں کسی قسم کا کوئی اطراز نہیں نہیں کوئی بھی اطراز نہیں جی ناظرین یہ ان کا موقف تھا ان کو ان کے بھائی نے اجازت دی ہے باقیدگی سے ویڈیو بنوانے کے لیے تو یہ بھائی سے اجازت لے کر آئی ہیں اور بلکہ ایک مرتبہ انہوں نے بات بھی کر رہی تھی اپنے بھائی سے اور ان کا بھائی بھی یہی چاہتا ہے کہ دل شاد بھی ان کا اچھی جگہ پہ کہیں پہ دیکھنے رشتہ اچھا بندہ ہو مناسب بندہ ہو تو آپ جو ہے اس کا رشتہ کروا گئے اور کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ دیکھیں جس طرح کے جس طرح کی ان کی requirement ہوتی ہے اس طرح سے آگے بھی ان کے لیے رشتہ دیکھا جائے ٹھیک ہے کیونکہ رشتوں کا یہ جو کام ہے بہت حساس کام ہے اس میں بہت زیادہ struggle کرنی پڑتی ہے سوچنا پڑتا ہے دیکھنا پڑتا ہے ٹائم بھی لگ جاتا ہے یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ نے آج ہی فون کیا ہے اس کا صبح رشتہ ہو جائے گا ایسے ہرگس نہیں ہوتا تھوڑا سا ٹائم لگتا ہوتا ہے بات چیز چلانے میں کرنے میں ایک دوسرے کو دیکھ دکھاوا کرنے میں ٹھیک ہے تو پھر ہی جا کے کہیں بات آگے بنتی ہے تو ناظرین یہ آج کی سٹوری تھی امید کرتا ہوں کہ سٹوری پسند آئی ہوگی اور اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اپنے مزبان دلشاد حسین کو اجازتیں ملیں گے پر پروگرام میں تب تک کے لیے اللہ حافظ